یہی صورتیال قائم رہی تو میں انتخابات میں حصہ حکومت میں رہ کے کرنا ہے یا حکومت سے الہدہ ہو کے کرنا ہے یہ جو چودہ سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ڈس انفرنچائز کیا جا رہا ہے اسلام آباد کے بعد سندھ میں بلداتی الیکشن کا سیاسی حل چل ایمکی ایمکہ کراچے اور حدر آباد میں نئی حلقہ بندیوں کا مطالبہ پندرہ جنوری سے پہلے حلقہ بندیاں نہ ہونے پر احتجاج کا اعلان کر دیا خالد مقبول صدیقی بولے اسلام آباد میں نئی حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں تو کراچے اور حدر آباد میں کیوں نہیں حالات دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ بلدیاتی انتخابات حکومت میں رہ کر لڑیں یا الگ ہو کر وزیراعظم ایک دو دن میں بتا دیں جو بادے کیے تھے وہ پورے ہوں گے یا نہیں ہمارا ایک فلیکشپ پروجیکٹ ہے ملیر ایکسپریس وے کا ٹوٹل تھرٹی نائن کلومیٹرز کا یہ پروجیکٹ ہے جو چھے لین ہم ہائیوے بنا رہے ہیں سندھ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات پندرہ جنوری کو ہی ہوں گے وزیراعظم مراد علی شاہ نے واضح کر دیا بولے کراچی میں بھتا خوری ختم کر دی اب کوئی شہر بند نہیں کر سکتا جہاں آٹا بلیک میں فروف ہوگا وہاں ایکشن لیں گے وزیراعظم سندھ نے صبح کراچی کا چانک دورہ بھی کیا جاری ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا بچوں کے ساتھ ٹرکٹ بھی گئے یہ ایک آخری موقع ملا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پاکستان کو بنانے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ بیپس پارٹی کے دوستوں کو بھی یہ کہا ہے اور بارہا کہا ہے کہ جو چیزیں بھی انہوں نے ایمکیم پاکستان کے دوستوں کے ساتھ رائٹنگ میں تیہ کی ہیں دستہت کی ہیں اسے پورا کریں بیپس پارٹی نے ایمکیم کے ساتھ جو تیہ کیا وہ پورا کرے اگر پورا نہیں کریں گے تو ایمکیم کے دوست فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں گورنر سندھ کہتے ہیں سب کو اپنی اپنی نیت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کامرانٹی سوری نے لاہور میں دات دربار پر بھی حاضری تھی موسیقی ان ظالموں نے پٹان سندھی بلوچ پنجابی اور مہاجر کی بنیاد پر تقسیم کیا کہ عادل اور انصاف کا نظام آئے ہمارے گھئی اور کھوچے صاف ہو ہماری ملک میں ذرا ترقی کرے ایمکیو ایم نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا پاکستانیوں کو مذہب اور زبان کے بنیاد پر لڑایا گیا ایسی حکومت چاہتے ہیں جو ماں باپ کی طرح ہو امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا حیدر آباد میں خطاب جماعت اسلامی کا آٹھ جنوری کو شہرہ قائدین پر جلسے کا اعلان حافظ نیم الرحمان کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کو کسی صورت ملتوی نہیں ہونے دیں گے کامرانٹی سوری ڈاکٹر آئین کے تحت پنجاب کی بدلتی سیاسی صورتحال وزیراعظم کے اتحادیوں سے رابطے شہباز شریف کا سابق صدر عاصف زرداری اور سابرہ جیو آئی بنالا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ پنجاب کی صورتحال پر گفتگو اتحادی جماعتوں کا اجلاح اس جلد بلانے پر اتفاق وزیراعظم پنجاب کے اعتماد کے ووٹ سے متعلق بھی بات چیت ہوئی خبر پکت انخواہ میں امن و امان کی خراب صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس تبدیلی سرکار کی کارکردگی پر تشویش کا اظہار صوبائی حکومت سے امن و امان کے بحالی کے لیے اقدامات کا مطالبہ علامیہ میں کہا گیا کہ بی آر ٹی، مالم جببہ، آٹا چینی سکینڈل اور فورن فنڈنگ کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے آج جب وہ دوبارہ اٹھ رہا ہے یا ہاتھ پاؤں مار رہا ہے یہ اپنے نامکمل ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ میں ملک کو غرب کیوں نہیں کر سکا یہ بچ کیوں گیا ہے عمران خان ملک کو ڈبونے کے لیے دوبارہ اتھرار میں آنا چاہتے ہیں توشہ خانہ سے توب خانے تک کوئی چیز محفوظ نہیں عمران خان اب ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ ملک بچ کیوں گیا سربراہ بی ٹی اے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں وفاق کیسے پیسے دے وزیراعلا روزانہ اسمبلی تحلیل کی باتیں کرتے ہیں دونوں صوبائی حکومتوں کے وسائل عمران خان پر خرچ ہو رہے ہیں نئے سال پر بھی کوئی ریلیف نہیں حکومت کا پٹرولی مصنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ یکم سے پندرہ جنوری تک موجودہ قیمتیں برقرار رہیں گی وزیراعلا اتھاک جار کا اعلان پٹرول دو سو چودہ روپے اسی پیسے اور ڈیزل کی قیمت دو سو ستائیس روپے اسی پیسے ڈیٹل پر برقرار صدر مملکت نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات بل بغیر دستخط کے واپس تھیج دیا کہا بل سے بلدیاتی انتخابات میں مزید تاخیر ہوگی یونین کانسلز کی تعداد بڑھانے سے الیکشن موخر ہوئے وفا کی حکومت کے اجرت میں اٹھائے گئے اقرامات سے انتخابی عمل میں دو بار تاخیر ہوئی یہ عرب کے ہیرو کے ہار اور گھڑیاں موصوف لے گئے اور مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی ریاست بناوں گا منافقت ہے یہ منافقت جھوٹ ہے یہ دوسروں پہ کیچر اچھالنا اور اپنا دامن داغ دھبوں سے بھرا ہوا ایسے شخص کو نہیں یہ بات کرنی زیب دیتی عمران خان نے سب احسان کرنے والوں کو تسا اب ان کے احتساب کا وقت آگیا کیسز بھگتنے کی تیاری کریں عمران خان کے پاس آئندہ انتخابات میں بے ساکیاں نہیں ہوں گی پاکی وزیر آیاز صادق کہتے ہیں پروز الہی نے پنجاب میں حکومت بنا کر عمران خان پر احسان کیا اب اس کے شر سے بچیں صافر نصار کا اس جہان میں اور اگلے جہان میں عبرتناک انجان ہوگا کیا بندہ ہے عید شبرات کی تمیز نہ ہی نئے سال کا کوئی خیال دعا اور نہ ہی کبھی خیر کا کوئی کلمہ وفاقی وزیر اطلاعات مری مورنگ سیب عمران خان پر برس پڑھیں کہا اپنی ذات میں قید شخص کو وہ آگے کی سوچ ہے نہ کسی کے غم کا خیال جس شخص کو دوسروں کے غم میں دکھ بانٹنا نہ آتا ہو وہ بائیس کروڑ عوام کا کیا سوچتا ہے پاکستان کو نئے سال میں معاشی اور سیاسی استحکام کی طرف لے کر جائیں گے دعا ہے کہ نیا سال دہشتگردی مہنگائی سے نجات کا سال ہو وزیر اعظم شہبار شریف کا قوم کو نئے سال پر پیغام سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا نئے سال پر ہمارا وعدہ ہے کہ دہشتگردوں کا صفایہ کر کے دھرتی کو امن کا کہوارہ بنائیں گے آنے والی نسلوں کو ہر طرح کے خوف سے پاک معاشرہ دیں گے وزیر خارجہ بلاوالبھٹو زرداری نے پیغام میں کہا امید ہے نیا سال قوم کے لیے خوشحالی لائے گا ہم مشکل دور سے نکل آئیں ملک کے بالائی علاقوں میں ورف باری کے بعد خون جمع دینے والی سردی پارا نقطہ انجماعت سے گر گیا قلات میں پارا منفی سات زیارت میں منفی چھے اور کوئٹا میں منفی تین ریکارڈ ایبٹ آباد، سکردو، کالام، ملمجبا اور گلگت میں یخ پستہ ہوائیں پرچستان میں بھی شدید سردی منجاب کے مختلف مقامات پر موسم عبر آلود